السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي أُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ سورة الفتح آیت نمبر انتیس قابل احترام دینی و میلی بھائیوں اور باپردہ خواتینِ اسلام آج کے اس درس میں آپ سے جیسے عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنا ہے وہ ہے عظمتِ صحابہ اور ماہِ محرم کے وعزین اس موضوع میں کل چھے پوائنٹ سے میں نے شامل کیے ہیں نمبر ایک صحابی کی تعریف نمبر دو صحابہ کے فضائل قرآنِ کریم کی روشنی میں نمبر تیل صحابہِ کرام کے فضائل صحیح آحادیث سے نمبر چار صحابہِ کرام کے بارے میں بدگلامی کرنے کی ممانعت آحادیث سے نمبر پانچ صحابہِ کرام کے فضائل اقوالِ سلف اور بطور خاص خود صحابہِ کرام کی روشنی میں نمبر چھے دین کے تہیں صحابہِ کرام کی قربانیاں انشاءاللہ انہی چھے پوائنٹس پر آپ سے گفتگو ہوگی پوائنٹ نمبر ایک صحابی کی تعریف کیا ہے اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ جتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے سارے لوگ صحابی ہیں ایسا ہے نہیں ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف سب سے اچھے انداز میں پیش کی ہے وہ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً بھی وما تعالی الاسلام دو چیزیں ہیں صحابی کی ڈیفنیشن میں سب سے پہلی شرط یہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا جس شخص کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی شرط نمبر دو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا صحابی کہا جائے گا صحابہ کے دائرے میں وہ شامل کیے جائیں گے یہ صحابی کی تعریف ہے ڈیفنیشن ہے اچھا صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کی جماعت اس روح زمین کی انبیاء کرام کی جماعت کے بعد سب سے پاکیزہ جماعت ہے سب سے خیر والی جماعت ہے اور اسی طریقے سے دنیا انسانیت پر انبیاء کرام کے احسانات کے بعد اگر کسی جماعت کا انسانوں پر ہم تمام لوگوں پر سب سے بڑا احسان ہے تو وہ کس جماعت کا ہے صحابہ اکرام کی جماعت کا ہے اور اسی طریقے سے دین کی تعلیمات کو عام کرنے میں اسلام کی تعلیمات کو صحیح شکل میں پوری ایمانداری کے ساتھ اگر کسی جماعت نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے تو وہ صرف اس دنیا کی واحد جماعت ہے اور وہ کونسی جماعت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی پوری زندگی صحیح طریقے سے گزارنے والی اگر کوئی جماعت تھی تو وہ صرف واحد جماعت تھی اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت تھی یہ وہ جماعت ہے جن کے عادل ہونے کی گواہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے دی ہے اور اسی طریقے سے یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے معلم اول جس جماعت کے سب سے پہلے استاد اور ٹیشر کون تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے گویا کی اس جماعت کی پوری تعالیم و تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کی اب ذرا آپ اندازہ لگائیں جس جماعت کی تعالیم و تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا اس جماعت سے بہتر اور خیر والی جماعت اس دنیا میں کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیو آپ قرآن کریم اٹھاؤ سو سے زائد مقامات کتنے یاد رکھنا سو سے زائد مقامات پر رب العالمین نے صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے سو سے زائد مقامات آپ کو قرآن میں ملیں گے احادیث مبارکہ چھوڑ دیجئے صرف قرآن آپ پڑھو آپ کو اندازہ ہو جائے گا صحابہ اکرام کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہے اور اسی طریقے سے دین کے حوالے سے جو محنتیں جد و جہد قربانیاں اس جماعت نے پیش کی دنیا کے کسی اور جماعت نے نہیں پیش کیا اور یہ بھی یاد رکھئے جس قدر وفادار ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کسی کو بھی اس طرح وفادار ساتھی نہیں ملے صحابہ اکرام کی وہ جماعت تھی کہ آپ تھوڑا سا بھی اشارہ کرتے آپ کے اشاروں پر یہ صحابہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے اسی طریقے سے اس جماعت کے اندر بے شمار خوبیات تھی اور ایک مثال ایک بات میں کہا کرتا ہوں جو لوگ صحابہ اکرام پر تان و تشنی کرتے ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں انہیں خائن کہتے ہیں ان پر ترہ ترہ کے انزامات لگاتے ہیں انسان جب چاند پر تھوکے گا اور اس کا ماننا یہ ہو چاند پر تھوک کر کے چاند کے حسن کو مٹا دوں گا اسے بگاڑ دوں گا تو بتاؤ کیا ہوگا چاند پر تھوکنے والے کا تھوک کہاں آئے گا بتاؤ اپنے چہرے پر اپنے اوپر آئے گا اسی طریقے سے جو لوگ صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں ان پر تان و تشنی کرتے ہیں خود ان کا ایمان خراب ہوتا ہے خود ان کا اسلام چوپٹ ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سورة الفترہ آیت نمبر انتیس اس آیت کو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صحابہ اکرام کی کئی صفات کئی خوبیاں ذکر کر دی ہیں سب سے پہلی خوبی صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کی یہ تھی کہ یہ کفار کے تہیں سخت تھی کفار کے تہیں صحابہ اکرام سخت تھے کل کو کفار سے مشرقین سے لڑائی ہو جھگڑے ہو جنگ ہو تو صحابہ اکرام یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرا سامنا جس سے ہو رہا ہے میرے مدد مقابل میں جو آیا ہے وہ میرا باپ ہے میرا بھائی ہے میرا مامو ہے یا کوئی اور رشتے دار ہے نہیں وہ لوگ ایمان کے رشتے کو دنیا کا سب سے ٹھوس رشتہ مانتے تھے اور ایمان کے رشتے کے آگے کفار میں سے ان کا باپ بھی آ جائے سامنے تو اسے بھی صحابہ اکرام قطر کر دیتے تھے کیوں اس وجہ سے کی ایمان سے زیادہ ٹھوس اور ایمان سے زیادہ پائے دار دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی دوسری صفت یہ ذکر کی کہ یہ صحابہ اکرام آپس میں نرم دل ہیں آپس میں جب ہوتے ہیں جب صحابہ کی جماعت آپس میں کٹا ہوتی ہے تو یہ صحابہ آپس میں نرم دل ہوتے ہیں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں شفیق ہوتے ہیں اور اس کی ایک مثال نہیں میرے یارو اس کی کئی ساری مثالیں تاریخ کے صفحاد پر درج ہیں آپ جانتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف جب حجرت کر کے گئے تھے مدینہ اس وقت ان کے پاس کیا چیز تھی کونسی پروپرٹی تھی ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے کہا میرے پاس دو بیویاں ہیں اور اے عبد الرحمان دونوں میں سے تم جس سے چاہو شادی کر لو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں میرے پاس جتنی جائداد ہے اس کو دو حصوں میں باڑتا ہوں ایک حصہ عبد الرحمان تم لے لو ایک حصہ میں لے لیتا ہوں یہ ہے صحابہ اکرام کا آپسی اخوت و بھائی شارگی اور آپس میں ایک دوسرے کے تئی نرم اور مہربان اسی طریقے سے تیسری صفت صحابہ اکرام کی اللہ نے اس صورت کے اندر اس آیت کے اندر یہ ذکر کی کہ جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے تو یہ رکو کی حالت میں آپ کو ملیں گے یہ سجدے کی حالت میں آپ کو ملیں گے یعنی ہمیشہ یہ لوگ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے دنیاوی کام کاج میں ہمیشہ مگن ہو جاتے ہیں رب کو بھلا دیتے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیتے نہیں ایسا نہیں جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں اور عالم تو یہ ہے کی سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشانات سجدے کے پڑ گئے ہیں اور یہ بھی یاد رکھو اس جماعت کے اندر ریاکاری نہیں تھی اس جماعت کے اندر رمود اور اسی طریقے سے دکھاوے نام کی کوئی چیز نہیں تھی یہ جماعت خالص وہ جماعت تھی جو جماعت ایک ایک عبادت رب کی رضا مندی کے لیے انجام دیا کرتی تھی یہ لوگ نماز پڑھتے تھے رب کے لیے زکاة دیتے تھے رب کے لیے نبی پر ایمان لے کر کے آئے رب کے لیے نبی کی ایک ایک سنتوں پر انہوں نے عمل کیا صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف رب کو خوش کرنے کے لیے اور آج کے انسانوں میں دیکھ لو کس قدر ریاکاری ہے اور کس قدر لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں انجام دیتے ہیں ہر کسی کو معلوم ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہ کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور سلامتی ہو ان لوگوں پر جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عباد سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کو رب العالمین نے چن لیا اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو اکیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتی کی وہ لوگ قرآن کریم کی جس طریقے سے تلاوت کرنی چاہئے قرآن کریم کے جو حقوق ہیں وہ سارے حقوق اس کے ادا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ مراد ہیں وہ صحابہ کرام مراد ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم ورادو عنہ اعد لہم جنات تجری تحت ہالانہار خالدین فیہا آبدا ذالک الفوض العدیم سورہ توبہ آیت نمبر سو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو لوگ پہلے ایمان لے کر کے آئے مہاجرین میں سے انسار میں سے اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی خالص رضا الہی کے لیے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور یہی کیا ہے عظیم کامیابی ہے اس آیت کے اندر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو اپنی رضا مندی کی سرٹیفکٹ اسی دنیا کے اندر دے دی تھی اور کہا اے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے اس سے بڑھ کر اونچا مقام اس سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ ایک انسان کے لیے اور کیا ہو سکتا کہ اللہ اسی دنیا کے اندر اس سے کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذی یبایعون تحت شجرت فعلم ما فی قلوب فانزل السکین علیہم وآثاب ہم فتحا قریبا سورة الفتح آیت نمبر اٹرام ہم اور آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے آپ کو راستے میں روک دیا گیا اس کے بعد مکہ کے احوال دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں عثمان ابن افان مکہ میں جاتے ہیں ادھر افواہ اڑا دی جاتی ہے خبر فیلا دی جاتی ہے جھوٹی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو درخت کے نیچے جمع کیا اور بیعت لی کی تم لوگ بیعت کرو جب تک حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں ہوں گے اور ان صحابہ اکرام کی تعداد ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمان و اولیاء الشیطان کے اندر لکھا ہے کہ ان صحابہ کی تعداد 1400 تھی 1400 صحابہ اکرام نے درخت کے نیتے بیعت کیا تھا اللہ رب العالمین نے ان 1400 صحابہ کے حوالے سے خصوصی طور پر فرمایا اللہ رب رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے درخت کے نیچے اے نبی آپ سے بیعت کی ان سے اللہ راضی ہو گیا اور ان کے سینے میں دلوں میں ان کے کیا ہے اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے ایسا نہیں ہے وہ لوگ دکھاوا کر رہے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں یا ان میں کوئی ایسا ہے جو واقعتا آپ کے حق میں نبی کے حق میں وفادار نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ ان تمام لوگوں کو جانتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آوو وحساروا اولئے کا ہم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اپنی جائدات چھوڑی اور اللہ رب العالمین کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے جنہوں نے دوسروں کو پناہ دیا مدد کی اولئے ہم المؤمنون حقا یہی لوگ صحیح معنوں میں مومن ہیں اب ذرا بتلائیے صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی کی نہیں کی تھی ایک طرف انصار دوسری طرف مہاجرین ہجرت کرنے والے بھی ہیں اور ہجرت کرنے والوں کو پناہ دینے والے انصار بھی ہیں رب نے فرمایا اولئے ہم المؤمنون حقا یہی لوگ صحیح معنوں میں کیا ہیں مومن ہیں رب العالمین نے سارے صحابہ اکرام کو مومن قرار دیا لہم مغفرت ورزق کریم اور اسی طریقے سے ان کے لئے مغفرت ہے اور پاکیزہ روزی ہے اس طریقے سے بے شمار آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں آئیے حدیث رسول کی روشنی میں صحابہ اکرام کے مقام کو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا رسول اکرام صلی اللہ علیہ نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کو گالی مد دو اس وجہ سے دین کے تعلق سے اسلام کے پیغام ات کو دنیا تک پہنچانے کے حوالے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں جو پریشانیاں دکتیں جد و جہد ان لوگوں نے کی ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا اور یاد رکھو اگر تم اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا رب کے راستے میں رب کے راستے میں خرچ کیا ہے پھر بھی تم ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پاسکتے اور تمہیں وہ عجر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ثواب رب العالمین نے انہیں محض آدھا مد یا ایک مد خرچ کرنے پر دیا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے پھر بھی اسے وہ مقام نہیں مل سکتا وہ عجر نہیں مل سکتا جو صحابہ اکرام کو آدھے مد یا ایک مد خرچ کرنے پر مل سکتا ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلون سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں میں جی رہا ہوں اس کے بعد میری وفاد کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ گویا کی تین ادوار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے سب سے بہتر دور قرار دیا سب سے افضل زمانہ قرار دیا اب مجھے یہ بتلائیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کس دور میں جی رہے تھے کس دور میں تھے سب سے پہلے زمانے میں جس زمانے کو سب سے افضل زمانہ نبی رحمت نے قرار دیا اسی زمانے میں کون تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے اسی طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا انسار سے صرف مومن ہی محبت کریں انسار صحابہ سے کون لوگ محبت کریں گے وہی لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے جو لوگ خالص اسلام کے ماننے والے ہیں وہی انسار سے محبت کریں گے اور صحابہ سے انسار سے بغض وحی کرے گا صحابہ کو گالیا وحی دے گا صحابہ پر انزامات وہی لوگ لگائیں گے صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبان وہی لوگ کھولیں گے صحابہ اکرام کے خلاف وہی لوگ کتاب شائع کریں گے تحریر لکھیں گے جو لوگ منافق ہوں گے جن کے دلوں میں نفاق ہیں وہی لوگ صحابہ کو متہم قرار دیں گے وہی لوگ صحابہ کو گالیا دیں گے وہی لوگ صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبان کھولیں گے اسی طریقے سے آپ نے فرمایا یارو یاد رکھنا جو صحابہ سے محبت سے محبت کریں کیوں اگر ہم صحابہ سے محبت کریں گے تو رب العالمین ہم سے محبت کرے گا اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا جو صحابہ سے نفرت کرے گا رب العالمین بھی ایسے شخص سے ایسی گروہ سے ایسی جماعت سے بغض رکھے گا نفرت کرے گا اس وجہ سے اپنے آپ کو صحابہ سے محبت کرنے والی جماعت میں شامل کر کے رکھو اسی طریقے سے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جب تک صحابہ روح زمین پر موجود رہیں گے زمین پر فتنوں کی کسرت نہیں ہوں گی فتنے تو ہوں گے لیکن بہت زیادہ فتنے نہیں پیدا ہوں گے لیکن جیسے ہی صحابہ اکرام کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے گا کوئی بھی صحابی اس روح زمین پر نہیں باقی رہ جائے گا اس کے بعد دیکھنا فتنے ہی فتنے پیدا ہوں گے ہر ملک میں ہر شہر میں ہر علاقے میں ہر قصبے میں اور ہر گاؤ میں فتنے جنم لیں گے پھر یہ فتنے ہمارے لئے آزمائش کا سبب بن جائیں گے اسی طرح سے آپ نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والمالائکت والناس اجمعین جو لوگ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہئے انہیں یہ فرشتوں کی لعنت برستی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے لہذا صحابہ اکرام سے محبت کرو اور یہ بھی یاد رکھو صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک جز ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اگر ہم صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے ہمارا اسلام خطرے میں ہے لیکن اگر ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں تو انسان اللہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام برقرار ہے کئی ساری باتیں ہو سکتی ہیں وقت ختم ہو گیا ہے آخری بات آخری جز آپ کے سامنے رکھ نہیں ہے وہ یہ رکھئے ابن مسعود رضی اللہ تعالی نمائم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا چنانچہ سب سے صاف و شفاف دل محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے شاف سب سے صاف پایا اللہ رب العالمین نے چنانچہ آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا اس کے بعد اس دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے دیکھا اور صحابہ اکرام کے دلوں کو سب سے صاف و شفاف دل پایا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا انتخاب نبی کی رفاقت کے لیے کیا تا گویا کی صحابہ اکرام کا انتخاب نبی کی رفاقت کے لیے کس نے کیا ہے کسی انسان نے کیا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے آج واعزین کا مسئلہ کیا ہے جگہ جگہ پر لوگ تقریریں کرتے ہیں صحابہ کو گالیا دیتے ہیں الزامات لگاتے ہیں اور اور عمر کا دیگر صحابہ کا تو جب تک یہ نہیں کہہ رہتے ہیں لعنت اللہ علی عبی بکر لعنت اللہ علی عمر و عثمان تب تک ان کا ایمان ان کا اسلام ان کے مطابق مکمل ہی نہیں ہوتا وہ لوگ عبو بکر پر عثمان پر اور عمر پر دیگر صحابہ پر لعنت بھیجتے ہیں پرستی رہتی ہے اللہ رب العالمين سے دعا ہے الہ العالمين تو ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ڈال دے الہ العالمين ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر